سندھ حکومت نے ایک بار پھر آئی جیس سندھ ایڈی خواجہ کی خدمات وفاق کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے لیے وفاق کو خط لکھنے کے ساتھ نئے آئی جیس سندھ کے لیے تین سینئر افسران کے ناموں پر مشتمل سمری بھی بجوا دی گئی نائنٹی ٹو نیوز کو محصول ہونے والی سمری میں سردار عبدالمجید دستی غلام قادر تھےبو اور خادم حسین بھٹی کے نام تجویز کیے گئے ہیں دوسری جانب سبائی وزیر نصار کھوڑو کا کہنا ہے کہ ایڈی خواجہ کی تائناتی بھی سندھ حکومت نے کروائی تھی عدالت میں کچھ معاملات چل رہے ہیں مہربان عدالت ایسا فیصلہ سنا دیتی ہے جس کے پیش نظر ہم نے پہلے سے آئی جی سندھ کے لیے وفاق کو نام دے رکھے ہیں سردار عبدالمجید دستی اس وقت ای آئی جی ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انسپیکشن کے عہدے پر فائز ہیں غلام قادر تھےبو چیئرمن انٹی کریپشن اور خادم حسین بھٹی ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے عہدے پر فائز ہیں ذرائع کے مطابق آئی جی سندھ کے لیے غلام قادر تھےبو کو مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے آسم بھٹی نائٹی ٹو نیوز کراچی